ہماری درتی صحیح سوریہ کا چکر لگاتے کل گرہوں کی سنکھیہ آٹھ ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آج سے اٹھرہ سال پہلے تک یعنی کی دوہزار چھے تک گرہوں کی سنکھیہ آٹھ نہیں بلکہ نو تھی یہ نوہا گرہ تھا پلوٹو جس سے دوہزار چھے میں گرہ کا درجہ واپس لے لیا گیا آخر کیا کارن تھا کہ پلوٹو کو گرہوں کی سوچی سے بار کر دیا گیا ایک گرہ کی معنیتہ ملنے کے لیے کون کون سے معنک ہیں آج کی ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا دوہزار چھے تک پلوٹو سور منڈل کا نوہا گرہ تھا تب دوری کرم کے انسار یہ سب سے دوری پر ستھت گرہ تھا لیکن سال دوہزار چھے میں انتراشتری کھگولی سنکھ کی چھبیسویں محاصبہ میں اسے گرہوں کی شرینی سے ہٹا دیا گیا یہ محاصبہ جیک گنراجے میں ہوئی تھی پلوٹو کو گرہ کی شرینی سے ہٹا کر بونے گرہ کی شرینی میں ڈال دیا گیا اصل میں پلوٹو کی ککشہ ورن گرہ کی ککشہ سے آور لیپ کرتی ہے جبکہ گرہ ہونے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ ان گرہ کی ککشہ کو آور لیپ نہ کریں یہی کارن ہے کہ پلوٹو کو گرہ کی شرینی سے نکالا گیا اور بونے گرہ کی شرینی میں ڈال دیا گیا پلوٹو کو سوری کا ایک چکل لگانے میں لگ وقت 248 سال کا سمجھ لگتا ہے جہاں تک پلوٹو کے وعدہ ورن کی باتیں تو یہاں نائٹروجن، میتھین اور کارون مانوکسائیڈ جیسی گیز مکھ ریوب سے پائی جاتی ہے ورطمان میں گرہوں کی سنکھیا آٹھ ہے جن میں بھدھ، شکر، پرتوی، منگل، بریسپتی، شنی، ارن اور ورن شامل ہیں جس کرم میں گرہوں کے نام لیے گئے ہیں ان کا سوری سے دوری کا بھی یہی کرم ہے یعنی کہ بھدھ گرہ سوری کے سب سے نزدیک اور ورن سب سے دور ستھت ہے جبکہ ہماری درتی سوری سے دوری کے کرم میں تیسے ستان تر ہے